یا تو محبت کا سٹینڈرڈ بیان کیا جائے، محبت کی حد بندی کیا ہے، کتنی محبت جائز ہے اور کون سے لیول پر آکر محبت ناجائز ہو جائے گی، ہاں جو بات حقیقت ہے وہ یہ ہے۔ علماء حضرات ایک حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں لحبنی قوم حتی یدخلو النار فی حبی ولی بغدنی قوم حتی یدخلو النار فی بغدی کہ بہت سے لوگ بہت زیادہ محبت کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے اور بہت سے لوگ میرے بغز کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ان الفاظ میں جھول ہے کیونکہ محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی کہ محبت میں زیادتی کی وجہ سے جہنمی ہو گئے یہ کوئی بات نہیں ہے یہ جھوٹی حدیث ہے کہ محبت میں زیادتی کی وجہ سے یعنی مولا علی یہ فرما رہے ہیں ماذ اللہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا کیونکہ اس میں جھول ہے یا تو محبت کا سٹینڈرڈ بیان کیا جائے محبت کی حد بندی کیا ہے کتنی محبت جائز ہے اور کون سے لیول پر آ کر محبت ناجائز ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں جو بات حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اہلِ تشیعہ حضرات میں بتیس فرقے ہیں کتنے؟ اور ان سب کا جو ایمان و عقیدہ ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے تو ان میں سے کچھ اہلِ تشیعہ کے ہاں جو فرقے ہیں کچھ ایسے ہیں جن کے عقائد غستاخانہ ہیں جن کے عقائد قرآن اور حدیث کے بالکل برخلاف ہیں جن کے عقائد مولا علی کی تعلیم کے بالکل برخلاف ہیں جیسے کہ نسیری وہ یہ کہتے ہیں کہ علی اللہ ہے اب یہ وہ نقطہ ہے جس نقطے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو مشرق قرار دے دیا قرآن میں بھی آیا ہے ویسے تو اگر ہم طریقت حقیقت اور معارفت کی تعلیم کے مطابق سوچیں تو اللہ کے بندے پر منازل روحانیت تیہ کرتے 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 ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں اس کے رگ و پہ میں اس کے قلب و قالب میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں رہتا اس کے قلب و قالب میں اللہ ہی رہ جاتا ہے وہ مقام فنا سے گزرتے اندر سے خود زیرو ہو جاتا ہے مقام فنا کیا ہے یہی ہے نا آپ نے اپنی ہستی کو مٹا دیا اب اپنی ہستی کو ایک مٹانا تو یہ ہے کہ آدمی شاعری میں ظاہری طور پر کچھ بھی کہہ دے کہ بھئی میں ختم ہو گیا ہوں میں نے اپنی ہستی کو مٹا دیا ہے لیکن ہستی کو مٹانا یہ نہیں ہوتا ہے ہستی آپ کی کہاں ہے ہستی آپ کے سینے میں جو ارواہ ہیں جو روحیں اللہ تعالیٰ نے لطائف رکھے ہیں جب ان لطائف میں اللہ کی جلالیت سے اللہ تعالیٰ کے قرب سے یہ اندر کی روحیں جل کر بھسم ہو جائیں کچھ باقی اندر نہ بچے جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ میں جب ہی تک تھا کہ تیری جلوہ پیرائی نہ تھی جو نمود حق سے مٹ جاتا ہے وہ بات دلو اور خود ایک حدیث شریف میں بھی آیا کہ بندہ جب اضافی عبادت کے ذریعے میرے قرب میں پہنچ جاتا ہے تو میں اس کو قتل کر دیتا ہوں جب میں اس کو قتل کر دیتا ہوں تو اس کی خون بہا مجھ پر لازم ہو جاتی ہے کہ جب مجھ پر اس کی خون بہا لازم ہو جاتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں اسے اپنے نور سے زندہ کرتا ہوں پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے پھر ہاتھ اس کا ہوتا ہے گرفت میری ہوتی ہے یہ مقام اللہ کے مقربین اللہ کے صالحین اللہ کے عشاق فقراء ان پر آتا ہے لیکن یہ مقام قابل فہم ہے بندہ بندہ ہی ہے لیکن روحانیت میں وہ اللہ کے اتنے قرب میں چلا گیا ہے کہ اب اس کے اندر اس کا کچھ نہیں بچا یہ مقام قرب کا ہے عشق کا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ نہیں جی فلا جو ذات ہے وہ اللہ ہے اب یہ ہے بیتو کی بات ہے نا دیکھو جی بات ایک ہی ہے جملہ ایک ہی طرح کا ہے کہنے والے سے فرق پڑتا ہے منصور بن حلاج نے کہا انا الحق وہ مقرب ہو گیا فیرون نے کہا انا ربکم وہ مردود ہو گیا جملے ایک ہی ہیں تو اگر ہم مولا علی کی تعلیمات کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مولا علی نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں فرمائی آپ نے یہ کہا ہے کہ میں صراط مستقیم ہوں میں حبل اللہ ہوں یہ کہا ہے اور یہ حقیقت ہے مولا علی صراط مستقیم ہیں مولا علی حبل اللہ ہیں مولا علی جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِعالی کے بعد کائنات میں سب سے بڑا مقام مولا علی کا ہے ان کے دل میں ان کے سینے میں رب کا بصیرہ ہے ان کی طرف دیکھنا عبادت ہے ان سے مانگنا اللہ سے مانگنا ہے یہ باتیں حق ہیں لیکن کچھ لوگ جیسے نسیری فرقہ ہے وہ جب کہتے ہیں وہ روحانیت کے حساب سے نہیں کہتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی علی اللہ ہے اچھا اب یہ ایک بات تو جو ہے نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم ان کو صحیح نہیں سمجھتے اور بھی بہت سی باتیں ہیں مثلا یہ بات جو کہ انسان کے تن بدن میں آگ لگا دینے والی ہوتی ہے وہ یہ کہ بھئی جبریل سے غلطی ہو گئی وہی بجائے محمد رسول اللہ کے مولا علی پر آ گئی اس طرح کی باتیں وہ فرقے والے کرتے ہیں تو یہ تمام باتیں تو گمراہ کن باتیں ہیں غستاخانہ باتیں ہیں اور اس طرح کی باتوں کی وجہ سے دشمنان علی کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ عظمت علی کو جھٹلائیں یہ ایسے موضوعات ہیں لہٰذا ان باتوں کو وہ اچھالتے ہیں جن کے دلوں میں مولا علی کے لیے بغض ہوتا ہے سمجھ گئے آپ؟ تو محبت میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ شدید محبت گمراہ کر دے محبت تو گمراہ کر ہی نہیں سکتی جتنی زیادہ مولا علی کی محبت بڑھے گی اتنا زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے جتنی زیادہ ان کی محبت آپ کی قلب و سینے میں سمائے گی اتنا زیادہ آپ کا سینہ روشن اور منور ہوگا موسیقی 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 ملتا ہے